دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے اسے زمینی لڑائی میں اسرائیل کو بڑی بات ملی ہے اور اسرائیل کو اتنا بڑا گھاٹا اتنا بڑا نقصان اتنا بڑا کہہ سکتے ہیں کہ دنش پہلی بار جھیلنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ ہماس سے ٹکر لے رہا ہے ہماس کے طاقت دن پر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے ہماس کے سمرتھن میں کئی دیش سامنے آ چکے ہیں ہماس مجبوط ہوتا چلا جا رہا ہے ہماس کے سرنگ اس کی سب سے بڑی طاقت سے دھوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جن سرنگوں کو ڈھونڈنے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اسرائیل کی طرف سے وہ سرنگیں تو اسرائیل کو نہیں ملی جلکہ اسرائیل کو ملی تو مات اور اسرائیل کو ملا انٹرنیشنل پریشر جو اس نے اپنے ہی تین ناغریکوں کو مار دیا ہے اب چلیے جو اپ ڈیٹ ہمارے سامنے ہیں وہ اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں جس سے بینجامن نتنیاؤں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ آخر کاریل لیگ کیسے ہو گیا کیونکہ وہ لگاتار خبروں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا وہ انٹرنیشنل اسطر پر یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم تو ہماس کو سماپت کرنے لگے ہوئے ہیں جبکہ وہ فلسطین کی معصوم جنتہ کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایر سٹرائک کر رہا ہے گولے داگ رہا ہے بم داگ رہا ہے وہ معصوم بچوں اور معصوم محلاؤں کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ ہماس کا بالباخہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں وہ صرف معصوموں کو مار کر یہ جتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے اپنی طاقت کا استعمال وہ معصوموں پر کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ چیزیں ہیں دیکھیں ترمن القسم بریگیٹ کے منی آپریشن میں اب تک اسرائیلی سینہ کے سات سو بیس واہن نشٹ ہو چکے ہیں یہ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے مطلب ترمن میں القسم بریگیٹ کے منی آپریشن میں یہ منی آپریشن تھا اور منی مطلب چھوٹا آپریشن چھوٹے آپریشن میں ہی اسرائیلی سینہ کے سات سو بیس واہن آپ سمجھئے کتنا بڑا آکڑا ہے یہ سات سو بیس واہن نشٹ ہو چکے ہیں اگر سات سو بیس واہن نشٹ کیے گئے ہیں تو ان واہنوں میں ضرور ہے کہ سینک موجود رہے ہوں گے اور اسرائیلی سینکوں کے کتنی سنکھیا رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں اگر آپ غڑت میں تیج ہیں تو کاغذ کلم اٹھائیے یا پھر موبائل کے کیلکولیٹر میں آ جائیے اور سات سو بیس ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کر دیجئے ویسے ٹین سے ملٹیپلائی کرنے بعد ایک زیرو ہی بڑھانا ہوتا ہے وہ زیرو آپ بڑھائیں گے تو سات ہزار دو سو سینکوں کی مطلب واٹ لگا دی ہے یہ سیدھے اگر سیدر شبدوں میں کہیے تو سات ہزار دو سو سینکوں کو مار گھرایا ہے حلق قسم برگیڈ نے پراجت شترو ہانی سے کچھ نہیں سیکھتا ہے اسرائیل اپنے لقش حاصل کرنے میں آسفل ہو رہا ہے یہ سیدھے طور پر کہا گیا کہ پراجت شترو ہانی سے کچھ نہیں سیکھتا ہے ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ رسی جلگی ایٹھن نہ گئی وہی حال بنجامی نتنیاہوں کے ساتھ ہے بنجامی نتنیاہوں کو لگاتار جھٹکا لگ رہا ہے لگاتار آئیڈی اپ کی سینہ پراجت ہو رہی ہے پراجت ہو رہی ہے لیکن وہ اس پراجے کو سویکار نہیں کر پا رہے ہیں وہ لگاتار یہ چلا رہے ہیں کہ ہم تو ہما اس کو سماپت کر دیں گے ہم تو ہما اس کو ختم کر دیں گے اور اسے ختم کرنے کی آبھا میں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ آگے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ان کو سماپت بھی کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لگاتار کاریوائی ہو رہی ہے اور لگاتار سماپت کرنے کی کاریوائی ہو رہی ہے ہما اس کی طرف سے تو الکسم بریگیٹ کی طرف سے یہ آخڑا ہے رسی جلگی ایٹھن نہ گئی یہ کہوت آپ سمجھی گئے ہوں گے اب دیکھئے ہم اپنے یودھاؤں کو سلام کرتے ہیں بند کر دے یہ الکسم بریگیٹ کے پروختہ کیوں سے بات نکل کر سامنے آئی ہے اسی طور پر کہا گیا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے بندی ہیں جن کو بندھک بنایا گیا ہما اس کے دورہ سات اکٹوبر کو اگر ان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ غازہ پٹی پر حملہ بند کر دے یعنی اسرائیل غازہ پٹی پر حملہ بند کر دے اگر اسرائیل غازہ پٹی پر حملے بند نہیں کرتا ہے تو لگاتار کاربائی ہوتی رہے گی اور اس سے بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچایا جاتا رہے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے لگاتار اسرائیل جو ہے وہ مات کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے آئیو ڈی اپ کی سینہ مات کھا رہی ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی ساری خبریں بتائیں کس طریقے سے جب ساٹھ ساٹھ اسرائیلی سینکوں کو ایک بار میں ہماس کے یودھا سبابت کر رہے تھے بم لگا کر ان کا تنبو اکھار دے رہے تھے اور چاروں طرف تین بم لگا کر صبح ساڑھے چار بجے اس بم کو بلاسٹ کر دیتے تھے جس کے بعد ساٹھ سے ساٹھ سینک وہیں راہ کا ڈھیر بن جاتے تھے تو آپ سمجھئے کس طریقے سے پہلے سے ہی القسم بریگیڈ القدس بریگیڈ ان بریگیڈوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے اسرائیلی سینہ کے اسرائیلی سینہ ان سے بہت ڈرتی ہے ہم نے اس کے پرمار بھی آپ کو دکھائے ہیں کس طریقے سے اسرائیلی سینہ ہماس کے لڑاکوں کے آگے پیشاپت کر دیتی ہے بلہ اب اتنا ڈر ہے اتنا دہشت ہے ہماس کے لڑاکوں کا آپ سمجھئے کہ یدھ کرنا تو دور کی بات ہے وہ ٹک نہیں پا رہے ہیں اور جب ٹک نہیں پائیں گے تو اس کے بعد کیا ان کی حالت ہوگی آپ سمجھیں سکتے ہیں لگاتار حملے پر حملے ہو رہے ہیں زمینی لڑائی جب سے شروع ہوئی ہے تب سے آئی ڈی اپ کو صرف مات ملی ہے لیکن میڈیا میں خبریں بتائی جاتی ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں صاحب ہم نے تو ایسا کر دیا ہم نے ویسا کر دیا مطلب اپنا مہمہ منڈن کرنے سے بلکل بھی چوک نہیں رہا ہے اسرائیل بنجامی نتنیاہو بھی ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت دراصل یہ ہے کہ بڑا جھٹکہ بنجامی نتنیاہو کو لگ رہا ہے ایک کے بعد ایک جو ہے جو لڑاکے ہیں وہ القسم بریگیٹ کے القدس بریگیٹ کے وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں سات سو بیس واہنوں کا مطلب آپ سیدھے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اپنے آپ میں ایک نقصان پہنچایا گیا ہے جس طریقے سے غازہ میں ابھی بھی لگاتار حملے ہو رہے ہیں حماس کے جنگ کے پچھتر دن پورے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اسرائیل رک نہیں رہا ہے اسرائیل لگاتار حملے پر حملے کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ حماس کو سمابت کر دے گا لیکن حماس کو سمابت کرنے کے لئے حماس سے یودتو کرنا پڑے گا حماس کا سامنا ہی نہیں کر پا رہے ہیں اسرائیلی سینک نہیں کر پا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے جو بمباری ہو رہی ہے وہ غازہ پرٹی پر ہو رہی ہے غازہ پرٹی پر معصوم فلسطینیوں کو مار رہا ہے اسرائیل لیکن وہ حماس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے حماس کیونکہ حماس جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اسرائیلی سینکوں کو دیکھ رہا ہے اسرائیلی سینک آتے ہیں وہ اپنے پلاننگ سیٹ کرتے ہیں اور پلاننگ کر کے حملہ کر دیتے ہیں جب تک کہ اسرائیلی سینک یعنی آئی جی اف کے سینک کے سمجھ پاتے ہیں کہ حملہ ہونے والا ہے تب تک پتا چلتا کہ بلاسٹ ہو چکا ہے اٹیک ہو چکا ہے چین کی نیند سب سو جاتے ہیں چین کی نیند مطلب سمجھ سکتے ہیں موت کی نیند سلا دیتا تھا تو یہ بڑی کاریوائی جو ہے لگاتار کی جارہی ہے اور جس کے بعد ایک کے بعد ایک اٹیکک موڈ میں جو حماس کے جو بریگیڈ ہیں القسم بریگیڈ القص بریگیڈ ان کا اپنے آپ میں جو ہے جیسا نام ہے ویسا کام ہے مطلب یہ قسم کھا کے جو نکل جاتے ہیں تو پھر وہ آئیڈی اف کے سینہ کے جوانوں کے حوصلوں کو ایسا پست کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے بھی مجبور ہو جاتے ہیں اسرائیل کی سینہ اگر بھیٹ چڑ رہی ہے سات سو بیس واہن تباہ ہو رہے ہیں سات ہزار دو سو سینک مارے جا رہے ہیں تو یہ سب بنجامن نتنیہو کی ہر دھرمتہ کا ہی پرمار ہے اگر بنجامن نتنیہو یہ سب نہ کرتے مطلب پچھلے آٹھ نو مہینے سے اس قدر جاستی ہو گئی تھی اس قدر اسرائیل بار بار فلسطینیوں کو پریشان کر رہا تھا کبھی علقصہ مسجد کے پاس اٹیک ہو کبھی ان کے دھردھار میں گرنتوں پر اٹیک ہو کبھی ان کی مہلاؤں پر ٹپڑیاں کی جائیں ان کی مہلاؤں کو نشانہ بنایا جائیں یہ بار بار چیزیں ہو رہی تھی یہی ہے کہ ایک بار حماس نے بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تم اس طریقے سے انیائے ہمارے خلاف کرتے رہو گے تو ہم چپ چاپ بیٹھنے والوں میں سے بھی نہیں ہیں ہم اس کا جواب دیں گے اور انیائے کے خلاف جو ایک ودروہی سنگٹھن حماس ہے وہ اپنے کا اس کو انجام دینا شروع کر چکا ہے اور کس طریقے سے وہ لگتار اٹیک کر رہا ہے وہ آپ دیکھیں رہے ساتھ اکٹوبر کو جو حملہ ہوا تھا وہ اسی کا ایک بڑا پرابار تھا دلائیف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کریے بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچ دی رہے نمزکار